اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الوطیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جللہ شانہو ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لعزیدنکم کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید عطا کروں گا اس آیت کریمہ میں اللہ جللہ شانہو نے نعمتوں کی حفاظت اور نعمتوں میں زیادتی کا کہ کیسے اس میں بڑھتی کی جائے کیسے اس میں اضافہ کیا جائے اس بات کو بیان فرمایا ہے عربی کا اور علماء کا صوفیہ اکرام کا بزرگوں کا یہ مقولہ ہے کہ نعمتیں یہ وحشی برندوں کی طرح ہیں ان کو شکر کے ذریعے قید کر لو یعنی جو بندہ شکر ادا کرتا ہے تو گویا ان نعمتوں کو اپنے پاس محفوظ کر لیتا ہے شکر ادا نہ کرنا یہ ایک ایسی بلا ہے کہ جو عمومی طور پر یا تو نعمت کو سرے سے زائل کر دیتی ہے ختم کر دیتی ہے یا پھر نعمت کی جو اس کے اندر برکت ہوتی ہے اس کو ختم کر دیتی ہے بنی اسرائیل کے مقابل ایک قوم تھی اس کا بہت بڑا عابد گزرا بہت بڑا عالم گزرا ہے اور اس کا حال یہ تھا کہ یہ آسمان کی طرف نظر کرتا تو لوہ محفوظ کو دیکھ لیا کرتا تھا زمین کے خزانے اس کے سامنے رہا کرتے تھے ہزاروں اس کے طلبہ ہوا کرتے تھے تفاصیر میں اس کا حال یہ لکھا ہوا ہے کہ بہت بڑا یہ عالم گزرا ہے بہت بڑا عابد تھا لیکن اس کا واقعہ تفسیری ہے جب اس کی موت واقع ہوئی تو اس بری طریقے سے مرا کے اس کی زبان گتے گی در لٹک رہی تھی سورہ آراف میں اس کی طرف اشارہ موجود ہے اس کی وجہ کیا واقع ہوئی تفسیر روح البیان میں اس کا سبب لکھا گیا کہ بعض انبیاء اکرام علیہ السلام نے اللہ پبارک و تعالی سے پوچھا کہ اتنا بڑا عبادت گزار تھا آخر وجہ کیا واقع ہوئی کہ اس سے یہ ساری کی ساری نعمتیں چھین لی گئیں اور یہ کافر ہو کر مرا اور اس بری طریقے سے مرا تو وجہ یہ بیان کی سبب یہ بیان کیا کہ اس نے کبھی بھی میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا اور کبھی بھی اپنی نعمتوں پر کہ میں نے جو اس کو نعمتیں دی ہیں اس پر استقامت کے لیے دعا نہیں کی کہ میری نعمتیں سلامت رہیں اور اس پر شکر ادا کیا تو ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جب نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی نعمتیں بسا اوقات واپس لے لیتا ہے یا پھر اس کی نعمتوں کے اندر برکت نہیں رہتی حضرت سیغنا جبریل امین علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب بھی دیکھتا ہوں تو جبریل امین کو دیکھتا ہوں کہ دروازہ کعبہ اور حجرِ اسود کا درمیانی مقام ہے یعنی ملتزم بڑا ببرکت مقام ہے بڑا پرسوز مقام ہے اس مقام پر دیکھتا ہوں کہ چمتے ہوئے ہیں حضور علیہ السلام اس کام فرما رہے ہیں اور یہاں کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا واجدو یا ماجدو لا تزل عنی نعمتا انعمتہا علیہ کہ اے غنی اے نعمت کرنے والے مجھ سے اپنی اس نعمت کو دور نہ کر جو تو نے مجھ پر کی ہے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں حالکہ معصوم ہیں ان سے نافرمانی ہوئی نہیں سکتی لیکن اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی میری نعمت کو سلامت رکھے جو اس نے مجھ پر انعام کی فرشتوں نے جب جبریل امین علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام نے شیطان کو دیکھا کہ وہ مردود ہوا اور اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی اس نے کی تو بعض مفسرین کے مطابق انہوں نے ایک کے بعد دوسرا سجدہ اللہ کی بارگاہ میں کیا شکر ادا کرنے کے لئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں شکر ادا کرنے کی ہمیں سجدہ کرنے کی نعمت اطاف فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے ان کے مقام و مرتبے کو بڑھا دی تو جو بندہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے نعمتوں میں اضافہ دیتا ہے اب اس کا شکر جو ہے یہ مختلف طریقوں سے ہوتا ہے ایک شکر تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا زبان سے شکر ادا کرنا کہ یہ اللہ تیرا شکر ہے دوسرا جو شکر کا عالی طریقہ ہے وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کا صحیح استعمال کرنا زبان سے تو کہہ رہے ہیں اللہ تیرا شکر ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے اس مال کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرنا یہ شکر نہیں ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں جسم اچھا دیا ہے اللہ تعالیٰ کا زبان سے شکر ادا کر رہے ہیں لیکن اس جسم کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کر رہے ہیں یہ شکر نہیں تو اس میں اضافہ اسی صورت میں ہوگا جبکہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے اندر اس کو استعمال کریں گے امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کو اتنا علم کیسے حاصل ہوا فرمایا دو باتوں کی وجہ سے کون سی دو باتیں فرمایا ایک بات یہ کہ کبھی کسی سے پوچھنے میں شرم نہیں کی معلوم کرنے میں علم حاصل کرنے میں شرم نہیں کی جس سے جو بات پوچھنے ہیں پوچھ لیتا ہوں شرم نہیں کرتا چھوٹا ہو یا بڑا ہو ہر ایک سے معلوم کرتا ہوں دوسری بات یہ کہ جب بھی علم کی کوئی بات ملتی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری اس علم کی نعمت کے اندر اضافہ فرما دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور حقیق شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین بجاہ النبی الامین سلم اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم